اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحمتالہ ہے موسیقی سب تاریخ اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس نے کسی طرح کی قجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ قیدی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے کرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کچھ خبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بحث ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی درائے جو کہتی ہیں کہ اندہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے موں سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتی ہیں نحض جھوٹ ہے فلعنک باپی منسک ونالا ساجه ان لم يؤمنوا بدا بل حجر جئتا انما جعلنا ما على الأرض زنة وآبن برورن نیرون حسن وعلا لیے بہتäre تھی ایسی اللہ علیہ وسلم ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان محیا کر موسیقی 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 اور جب تم نے ان مشرقوں سے اور جن کیلئے اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو تمہارا پروردگار تمہارے لئے اپنی رحمت وصیح کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان محیا کرے گا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوٹ ان کے غار سے دہنی طرف سمجھ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کتر آ جائے اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لئے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے اور جب سورج نکلے موسیقی 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 باب لوگ اچھتا کے ساتھ ان کا کتہ تھا اور باب کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا اور باب کہیں گے کہ وہ تاس تھے اور آٹھا ان کا کتہ تھا کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقع ہے ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسلی سی بحث اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا موسیقی موسیقی اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لیو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے اور اتھاب کام اپنے بار میں نو اوپر تین سو سال رہے کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی کارثات نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے واتلو ما روحی ایلی کمی کتاب رد کلان مجھلت کجنانه ولم تجد من دونه والسحدہ واخدر تستکنها الذین يبعون ربهم بالغدال والحشش يجیدون وجہا اور اپنے پرودگار کی کتاب کو جو تمہارے پاک بھی دی جاتی ہے پرستے رہا کرو اس کی باتوں کو کوئی بدن نمالا نہیں اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤگے اور جو لوگ صبح و شام اپنے پرودگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کی طانب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوریں کہ تم دنیاوی زندگی سی رونقوں کے خاص پیار ہو جاؤ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیرا بھی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہاں نہ ماننا وَقُلِ الْحَفْرِ رَبِّهُمْ فَمَنْ شَاءَ فَيُحْرِوهُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَبْتُرْ اِنَّا اَحْذَدْنَا لِلْوَالِمِنَا موسیقی 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 اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے ہم نے ظالموں کے لیے دو ذکیات تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی اور اگر فلیات کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگلے ہوئے تانے کی طرح گرم ہوگا اور جو ان کے چہروں کو بھون دالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرامزا بھی بری اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا عجب ضائع نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باہ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہرہی ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبہ اور اطلق کے سبس کپڑ پہنے کریں گے اور تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھا کریں گے کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرامزا ہے وقرد لهم در اضوال لیل جعلنا لنشتینا جنتين من احمد وحفظنا هما بنقل وحفظنا هما بنقل وجعلنا بينهما نرعا تلك الجنتين لا تسرک لها ولم تظلم من شيئا اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باہ عنایت کیے تھے اور ان کے گردہ گرد خجوروں کے درخ لگا دیئے تھے اور ان کے درمیان چھتی پیدا کر دی تھی دونوں باہ کسرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کا رکھی تھی اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہی تھی تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں وَدَقَلَ جَنتَهُ وَدُّ وَوَمَرَرُدْ لِنَبْسِهِ قَعْنَا مَا أَرَدْتُ مَا مَنْتَ بِذَهِ أَبْدَا موسیقی 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 تو وہ صاف میدان ہو جائے یا اس باپ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو پھر تم اس سے تلاش نہ کر سکو اور اس کے میووں کو عذاب میں آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرق کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا موسیقی موسیقی اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ کی ہے جو معبود برحق ہے وہی بہترین ثوابتہ کرنے والا اور بہترین انجام لانے والا ہے اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جیسے ہم نے آسمان سے بسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیروار مل کر نکلی پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوایں اسے اُراتی کرتی ہیں اور اللہ تو ہر چیز پر خدرت کرتا ہے ملک بھر آپ ساکتے ہیں اور یہاں ہے کہ ایسی کی پیروار مل کرنے والا بھر کوئی جنگا تو اس پیروار مل کرنے اور ٹرحان sex ہے مل کرنے والا ٹرحانہ اور طاقتی بھر ، آجان خراقش سوات کی پیروار مالو موسیقی مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امیت کے لحاظ سے بہت بے کریں اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے سب بان کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا اور عامال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے در رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار اسی پر ذل نہیں کرے گا اور جو جو جایے ہوں گے اسے لأے ساکونہ جو جایے ہیں کہیں کھول کرے شایے ہیں جو جایے ہیں اور طرق کھولا جایے ہیں جایے ہیں موسیقی اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ دیا وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پرودگار کے حکم سے باہر ہو گیا کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زنین کی پیدا کرنی کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کی پیدا کرنی کے وقت اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا ویوم يقولنے مجھو کاری اللہیں دعوتم فدعوهن فنم يستجید لهم وجہبنا دینہوں موجودا ورقا مجھو بناتے ہیں مجھو ایسا نہ Alabاو LI حافیين وامیے مجھو ایسا نہ زمید بناتے ہیں فاہلی اللہ میگه وانم یجھو ایسا بناتے ہیں بناتے ہیں مجھو Mr Baud بناتے ہیں مجھو ومجھو as اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان بڑھتے تھے بلاو تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے اور گناہگار لوگ جو زب کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑھنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی رتہ نہ پائیں گے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سنجھانی کے لیے سرہ سرہ کی مثالیں بیان فرمائی گے لیکن انسان سب چیزوں سے بہت کرد جھگڑا لی ہے اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز میں منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے فروردگار سے بخشش مانگیں بجل اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے سے آگائے اَمَا نُخْضِر்وا لِمْتَلَينَ اِن coses اَمَا نُبْشِرِينَ مُنْدِلِينَ وَنْ جَعَدْلُ الَّذِينَ leveling کفروا في مابل ل Ärسان ب 촬영 graduated فوجات قاد Google اَمَا نُسْدُوا اَام已經 stun ن Τοング دینا پر عذاب ام آم jacket إ soldier امتح bal موسیقی 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 اما بنا رامت مع بین اینا نسی آشوتا اما تتقا تهیلو بحر صوبا فلما دا ولا خوال لفتاه امدنا ودا انا لقدر اقلنا ففئنا هذا نصوبا قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا إِلَى الصَّصْرَةِ فَإِن مِّنَ فِي تُلْفُوْتَ وَمَا أَمْكَانِهُ إِلَّا الشَّيْءُ عَمَّا فَالْتُّرَةِ وَاتَّقَدْ تَبِينَهُ الْمِسْرِ عَجَدًا قَالَنَا لِكَمَا كُنْ جَعْنَةِ فَوْتَدَّا وَلَا لَا لَعْبَارِهِمَا فَوْتَوْتَوْتَا اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا اور جب موسیٰ نے اپنے شاگر سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں تننے کا نہیں خاص صدیوں چلتا رہا ہوں پھر جب انہوں ان دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی گھول گئے پھر اس مچھلی میں دریاؤں میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنی شاگر سے کہا کہ ہمارا کھانے لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس تکان کی پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں گھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے پلا دیا اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریاؤں میں اپنا رستہ بنایا موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاج کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لاؤٹ گئے موسیٰ موسیقی وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم بخشا تھا موسیقی نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر سبر کا بھی کیسے سکتے ہو موسیقی نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرک یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھار ڈالا موسیقی نے کہا کیا آپ نے اس کو اسی لیے پھارا ہے کہ سواروں کو غرب کر دی یہ تو آپ نے بڑی عدیب بات کی موسیقی موسیقی حضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسیقی نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر معافضہ نہ کیجے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالجے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رسے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا موسیقی نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو نہ حق بغیر قساط کے مار ڈالا یہ تو آپ نے بری بات کی خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات کوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں حد کو پہنچ رہیں ہیں پھر دونوں چلے 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 پھر دون پھر دونوں سے نے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا تلک کیا انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہی تھی تو خضر نے اس کو سیہا کر دیا موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معافضہ لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علاہدگی مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریہ میں محنت کر کے یعنی کشتیاں سرائے کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرح ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غزب نہ کر سکے وان معمولا ہ obtain حبا اور ممتے ہیں بحشینا این اردقهم نقدرهم حبا فاوردنا ان يلرنهم ارخونا خرر مددد موسیقی 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 کیا یہاں تک کہ شورت کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی حدیقت یوں ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم تو سب کی خبر کی پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہالوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے جوج مفتدون في ارض فہل نجعل لکا حرجا على ان تجعل بيننا وبينهم تدى قال ما مكنی فيه ربی قیرون فاعینونی بقوة فاعینونی بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما آتونی زبر الحديد حتى اذا سارا بين الصدفين قال انقفوا حتى اذا جعله نارا قال آتونی افرق عليه حضرا فما اصطاع ای اوہا وما اصطاع له نقبا قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعذ ربی جعله دکا وکان وعذ ربی افرا ان لوگوں نے کہا کہ اے ذلقرنین یاجوج اور ماجوج کے صلاحے میں فساد کرتے رہتی ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرج کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینس لیں ذلقرنین نے کہا کہ خرج کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت بازو سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دیں گا تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو یہاں تک کہ جب اس کو دھوک دھوک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تابع لاؤ کہ اس پر پگلا کر ڈال دوں پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چر سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو دھا کر ہم بار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روح زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور ٹھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کافرات بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی نعمانی تیار کا رکھی ہے کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو آمال کے لحاظ سے بڑے نفتان میں ہیں الذین ضلت عیوهم في حیات الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون قمعا اولئے الذین کفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نحنونهم يوم القیامة واثناء ذینک جزاؤهم جہنم بما کفروا بما کفروا واتقلوا آیاتی ورسلی حضوا ان اللہین آمنوا عملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوت نظلا خاندین فیہا لا يبغون عنها حیولا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دور دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نمانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے آمال ضائع ہو گئے سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی حسی اڑائی جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بحیث کے بعد بطور مہمانی ہوں گے ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے قل لو كان البحر مدادا لکنمات ربی لنبت البحر قبل ان تنبت کنمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثنكم يوحى الی انما الہكم الہم واحد فمن كان يرجو لقاء ربی فنعمل عملا صالحا ولا يسرک بعبادت ربی احدا کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگر سے ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عملیں نیت کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے